رمضان کی تیاری کا بہت اہم عصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا رَأَيْتُمُ الْحِلَالَ فَصُومُ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُوا فَإِنْهُمْ عَلَيْكُمْ فَصُومُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو تیس روزے پورے کرو اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو دیکھ کے افطار کرو یعنی رمضان کا اختدام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہے تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ اور اس کے لئے آج آپ اپنے سب گھر والوں سمیت کوشش کریں گے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں اور جب دیکھیں تو نیت اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کر رہی بہت سے دہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے کینینا میں روزہ ہو گیا ہے دبائی میں روزہ ہو گیا ہے آخر ہمیں کیا ہے ہمارا روزہ کیونی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھتا تو پہلی چیز کیا ہے ہمیں چاند دیکھنا ہے اور اگر بادل ہوں تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فا اکمل العدد سلاسی تیس کی قیتی پوری کر لو یعنی شابان کے تیس دل کر لو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا اور ہمارا نظر نہیں آتا ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھئے کہ چاند کب دیکھتا ہے جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سعودی عرب میں سورج ہم سے دو گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے یہ معلوم ہے نا آپ کو ٹو آورز کا ٹائم دیفرنس تو دو گھنٹے پہلے یعنی اس وقت اگر سوہ سات بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں سوہ پانچ بجے چاند دیکھ لینا چاہیے نظر آئے گا کس کس کو نظر آئے گا سوہ پانچ بجے چاند نہیں نظر آئے گا لیکن بائی دے ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا سوہ سات ہو چکے ہوگی مغرب ہو چکے ہوگی اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے جو ہمیں نہیں آ سکتا اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں اور چونکہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایک ایڈٹ بینفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتا ہے لاس مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی جسمانی تیاری ذہنی تیاری روحانی تیاری کئی اتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے محلت کا تو مجھے یہ بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا پھر سوچتے ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی ایک دھنٹا ایک دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں تو اس کے لئے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے اور رمضان کا مہینہ تو لیکیوں کا موسم میں باہر ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اپنے بیک پیک کرنے ہیں کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنے آتی ہے الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھیں تو ایک نظر نیچے دیکھیں ایک اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں اور دعا پڑھنے اللہم اہللہ علینا بالیمن والیمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ تلو فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامل ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہللہ علینا بالام والیمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وطردہ ربنا وربک اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ یہ چاند ہم پر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ تلو فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تُو پسند کرتا ہے یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں کہ جس سے اللہ سبحانو تعالی راضی بجائیں ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو جس scoundد رب جس وہ شکری